بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں بناوں گی آلو اور چکن کا سادن جان لکھو چکن کا سادن بہت ہی مزرداد اور بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے آج میں آپ کے ساتھ سامنے اس کی ریسپی شیئر کروں گی چکن، آلو، دہی، ٹوماٹر، لسن، پیاز، ادرب، لالمچکا پورڈر، گرم سانہ پورڈر، سکہ دنیا پورڈر، خلدی اور نمبر اس کے اندر دو سے تین چمچ میں ڈالوں گی سب سے پہلے میں چکن کو پائن میں ڈالوں گی اس کے بعد میں مسائلے وغیر آپ کے سامنے شامل کروں گی چولے کو پر میرا پھل گیا ہے، چولے کو پر میرا پھل گیا ہے، خلیم کو میں نے آنکا دیا، اس کے اندر ڈالیں گے ہاں آدھا کلو چکن، یہ ہو گیا درمینے سائے اس کے اندر ڈالیں گے پیاز اور یہ کہ میں نے جوال اسم کر لیا وہ بھی میں نے چھیر لیا اس کے در ڈال اک ٹماتر کا پیسٹ ایک انچ کا ٹھپڑوات رکھا لادمچ کا پالٹر نمک حلدی لادمچ کا پالٹر وان تی بر سپون نمک حس بے ضرورت حلدی قوارٹر ٹی سپون قوارٹر ٹی سپون بو ناؤ Kautauzinho ازیرا قوارٹر ٹی سپون اس mange筍 رسائے سکہ دنیا اس کا بھی میں نے پالٹر بنا لیا یہ ہو گیا اب اس کے 안에 جائے گا دو سے تین چمچ اگر آپ چاہیں تو اگر بھی بکا سکتا ہے چار ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر بھی اشاہ بکاتی ہے اور اس کے اندر ڈالیں گے ایک سے ڈیڑھ گلاس پانی اب میں ان کو اچھی طرح محلا دوں گی بسکا دوں گی یہی اچھی طرح اس کو میں نے محل لیا ہے اس کو کور کرتے ہیں پندرہ میٹ کے لیے پندرہ میٹ کے بعد میں دوبارہ آپ کو ملی مٹی ہوں اب یہ میرے پاس آلو ہے آدھا کیلو ان کو میں آپ کے سامنے چھین لیتی ہوں ان کا چھینکہ اتار لیتی ہوں بسم اللہ ایرابانی رہی ہیں کافی اچھی ریسپیہ بہت عام ریسپیہ ہر گھر میں تقریبا یہ ایسی بنتی ہے آلو گوشت ہوں آلو کی بوجیا ہو آلو چکن ہو آلو کی بہت زیادہ ریسپی ہیں بہت ہی زیادہ استعمال ہوتا ہے ہر کسوں میں جس طرح بھی بنایا ہے بہت اچھا لگتا ہے بہت مزدار لگتا ہے میں اس کے اندر آلو ڈالتی ہوں اس طرح میں سارے چھیلوں کی آلو میرے اس مزگیم آلو میرے کسر ہمیں ملتے ہیں اس کے اوپر چھلکا رہے گا یہ میں ہوتا دیتا ہوں اس کے اوپر میں تھوڑا سا نمک ڈالوں گی نمک ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ آج کال برساد کا موسم ہے آلو میٹھے آجاتے تھوڑا سا میٹھے اور نمک ڈالیں تو تھوڑا ان کا ٹیسٹ یہ ہے جو جاتا ہے ان کا پتہ نہیں چلتا میٹھے ہیں کہ نہیں کسی وقت ان کی پچان ہو جاتے ہیں کس وقت ہوتی نہیں ہے اس لئے تھوڑا سا نمک ڈال دیں گے اگر تھوڑا سا میٹھا ہوگا تو تھوڑا فرق پار جاتا ہے زیادہ تو نہیں لیکن تھوڑا سائز میں فرق آ جاتا ہے اس میں نمک کے ساتھ تھوڑا ٹیسٹ اچھا ہو جاتا ہے دو ہر ہمچے اس کے اندر ہی سیڈ پر رکھتی ہیں اور ساتھ اس کے اندر جائے گی تہیں آپ کے سامنے میں یہ نمک میں نے ڈال دیا ایک چمچ یہ آلو خراب ہے یہ میں ضائع کر دیتے ہیں پھر اس کے اندر یہ ضائع کر دیتے ہیں ایک اور آلو لے آتی ہوں آئی ایوٹ چٹر پڑے دیں گے پانچ سات میٹہ پڑے دیں گے چھلکے میں اٹھا دیں گے اب چکن چٹر پکنا شروع ہو گیا اب میں اس کے نیچے تھوڑی سیر پوچن کو خلیم کو سلو کر دیں گے اب پٹ کٹ دیں گے بعد میں چٹ کریں گے چٹون دیں گے شروع کو کٹ دیں گے سیکا چٹون دیں گے پر طور ب다가 میں اپد Roma چوچönawa چٹھ کریں گے پر طوربة پانچ ساتھ پچٹ کٹ کٹ دیں گے اب میں اس کے اندرے ڈالوں گی دو چمچ دہیں کے ایک اور ایک دو جوپا بوجود don اب یہ وض ، الگڏ میں اس جاہای سکتے ہیں جوڑ یPOS دو سے دو نونگ دال دیں گے اس کے اندر دیکھر دو اس کے اندر ایسی در ایسی نا پس بو اچھی ہو جائے بعد میں اس کے اندر دالیں گے تھوڑی سی سوکی میکنی سب سے پہلے میں نے کیا کیا اس کے اندر ڈالا ہے آدھا کلو چکن میں ڈالا ہے میں نے ایک اندر پیاز ایک اندر ٹوماتر ان کی پیست پیناک دالی ہے اور دستان ڈالا ہے ایک چمچ اور ایک ککرات رکھا ڈالا ہے ایک انچ کا نارویج کا پولر ڈال ہے وان تیبل سکون ہلی ڈالی ہے کوٹر ٹی سکون میں نفس دیو ڈال ہے تین سے چار تیبچ میں نے اس کے اندر دیتے جائے اور اس میں اب میں نے اس کو بھون دیکھ وقت میں میں اس کے اندر ڈالی ہے دو چمچ دہی بہت ہی مزیدار اور دود ہی تیزتی یہ آلوم کا کورما پیار ہونے والا ہے اگر آپ کو میرا یہ کورما آلوم کا سامن پساندہ ہے تو پلید میرے چینل کو سبسکرائب کریں نائے پڑے ہیں چینل پڑے ہیں آپ کا بہت بہت ہی دیکھیں ہمیں دیو پور اچھی طرح بھون گیا ہے سارا گیری اوپر آگیا کچھ پیاری پیاری آوازیں اندر سے آ رہی ہیں اور آلوم ٹکن کا سامن تیار ہو رہے ہیں آلوم ٹکن بہت خوش ہے کہ ہم اچھی طرح تیار ہو رہے ہیں میں اس کے اندر ڈالوں گی پاپ پانی نا دازن اس کے اندر ڈالیں گے تقریبا دو کپ سارا ڈال دیتے ہیں دو کپ پانی میں اس کے اندر ڈال دیا ہے ساتھ ہی بہت اس کے اندر ڈال دوں گی دو ہری مچے ہیں ان کو توڑ کے اس کے اندر ڈال دیں اسے ان کا ذائقہ ہو جائے پان سے چھے منٹک یالو ڈال جائیں گے آلوم ٹکن ڈال جائیں گے آلوم ٹکن ماشرہ سارا تیار ہو گیا آلوم ٹکن بھی بلکل ٹھیک ہے بلکل تیار ہو گیا میں اس کے اندر ڈالوں گی 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون گرم سارے کا پودر اس کے اندر خون سی اسکن میں ڈالیں گی سکری نکھی اس میں سکری نکھی بہت اچھی لگتی ہے آلوم ٹکن ڈال دیا اب باہت ہے اشکرہ صحابہ پانی میں اس کی اندر ڈال دیا اس سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جائے اس کے اندر کے 1 ٹی سپون میں نے ڈال دیا گرم سارے کا پودر اور ایک ٹھکی میں نے ڈال دیا سکی میں تھی اب یہ بالکل تیار ہے آپ بھی بنائیں بڑے مزے سے کھائیں اللہ حافظ